بولی وڈگل لیٹس خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے یہ لال رنگ کا سسکرائب بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو دبائیں جس سے نئی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے گے جان لیجئے سسکرائب کرنا بلکل فری ہے حالی میں سلمان خان کی فلم ٹائگر زندہ ہے کا اوفیشل ٹریلر یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا ہے اس ولم کو فیسبوک پر دو جگہ پر ریلیز کیا گیا ایک سلمان خان کی اپنی فیسبوک اوفیشل پر دوسرا یسراج کی اپنے اوفیشل فیسبوک لائی پیٹ پر یوٹیوب پر یسراج فلم پر ریلیز کیا گیا ہے فلم کا ٹریلر لیکن آپ کو بتا دے فلم ٹائگر زندہ ہے باکس آفیس پہ دھمال مچانے کے لیے بلکل ہی تیار کھڑی ہے ٹائگر زندہ ہے کٹرین لوگوں کو بہت پسانا اس بھی سبھی شٹاروں نے ریاکشن دیا آپ کو بتا دے فلم ٹائگر زندہ ہے سپنگا لینے کے لیے اشورہ بچن نے کمر کس لی میڈیا ریپورڈ میں ہی باتیں خوب چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہیں جہاں پر سلمان خان نے حالی میں کل ریسری کی شوٹنگ شروع کر دی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے چرچہ اس بات کی بہت زیادہ کی جاری کی اب سلمان خان نے شرہ رائے کے ساتھ نہیں ایسے رائے سے پنگا لیں گے جہاں بگ کلیش ہونے والا ہے فلم فنے خان اور ریسری کے بیچ یہ کلیش ہوگا 2018 میں جہاں 2018 کے عید میں دونوں ہی فلم میں ایک سال ریلیس کی جائیں گی لیکن آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جہاں سلمان خان ایش بچن کو لوگ ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ایک سائٹڈ ہے لیکن بڑی خبر تو یہ سامنے اور ایک ساتھ تو دور دیکھنا دونوں ایک دوسرے سے لڑتے نظر آنے والے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا بیچار ہے لیکن سب سے بڑی بات جو سامنے آتی وہ یہ ہے ریسری کافی زیادہ ایکشن فول فلم ہوگی اور یہ جہاں ہے فنے خان کے بعد تو کومیڈی سیریس اور انکپور کا ٹڑکا ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایش بچن کی خوبصورتی کا جلوہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا فلم فنے خان میں اس بارے میں آپ کا کیا بیچار ہے کون سے فلم سب سے زیادہ ماترہ میں سوپرڈوپر ہٹ ہوگی